اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ کی ذات سمید ہے سارے خوش و خورموں میں دوستو آج میری جو ویڈیو ہے وہ آج پہلی ویڈیو ہے میری جو تلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تلہ جو ہے وہ کب استعمال کرنا چاہیے اور کون سا استعمال کرنا چاہیے بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلاپن آ جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے رگیں اوبر آتی ہیں اور اور بھی نقص بن جاتے ہیں تو اس کے لئے تلہ استعمال کیا جاتا ہے میں آپ کو جو تلہ بتا رہا ہوں یہ تلہ پاکستان میں نمبر ون تلہ ہے ٹھیک ہے تلہ تو اور بھی ہیں لیکن یہ سب سے بہترین تلہ ہے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے آگے جو کیپ ہے اس کو چھوڑ کے اوپر اور دائم ہیں اس کو لگانا ہے نا الکی الکی مالش کرنی ہے رات کو اور اوپر پان کا پتہ آپ نے جو ان لپیٹ دینا ہے اس سے آپ کو جلن ہوگی اور دانے بھی بنیں گے تو جلن اور دانے یہ دونوں آپ کے لئے ٹھیک ہیں کیونکہ آپ کی رنگوں کے اندر جو گندہ خون ہے نا وہ نکلنا چاہیے جب وہ گندہ خون اور پانی نکلے گا نا تو آپ کا مسئلہ جائے نا وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا جی آپ اس کو بلا جیجک جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں صرف جن کو شگر ہے نا وہ استعمال نہ کریں باقی جو ہیں وہ بیس پچیس پچاس پچپن چالیس پینتیس سال والے سارے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر زہن وغیرہ ہوں تو ایک دو دن چھوڑ کے دوبارہ پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پانچ سات دفعہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو تلہ جو ہے وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے دو سو روپے کے لگ بگ ہوگا اور تلہ جو ہے وہ اشرالی بارٹیز کا ہے تلہ سرخ اس کا نام ہے تلہ سرخ یہ ابھی آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس کا نام اور کمپنی کا نام یہ آپ لے لیں اور اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات مجھ سے پوچھنی ہو تو واتس ایپ پہ آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ